وزیراعظم عمران خان فیصل آباد پہنچے جہاں پر پناہ گاہ کا افتادہ ان کے جانب سے کیا جا رہا ہے اس وقت مناظر دیکھے جا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان جو کہ فیصل آباد آج پہنچے ہیں اور ایسے میں بے گھر افراد کے لیے حکومت کے جانب سے جو مختلف شہروں میں پناہ گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں اسی طرح کا ایک اور منصوبہ اس کا افتادہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیا جا رہا ہے فیصل آباد میں یہ پناہ گاہ ہے جس کا افتادہ وزیراعظم عمران خان اس وقت کر رہے ہیں بے گھر افراد کو سہولت فرام کرنے کے لیے پناہ گہوں کا سلسل مختلف شہروں میں بھی اس کا آغاز کیا گیا اور ایسے میں فیصل آباد میں بھی بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ کا افتادہ اس وقت وزیراعظم کی جانب سے کیا جا رہا ہے افتادہ کے بعد اس وقت دعا کی جا رہی ہے وزیراعظم کا فیصل آباد میں بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ کا اعتداء اور اعتداء کرنے کے بعد اس وقت دعا کی جا رہی ہے مختلف شہروں میں بھی اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم کی جانب سے خصوصی ہدایات دی گئی تھی وزیراعظم قیبر پاکتنخواہ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی جہاں پر پناہ گاہوں کا افتداء بھی مختلف شہروں میں کیا گیا اور اس وقت فیصل آباد کے مناظر جہاں پر بے گھر افراد کے لیے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس جگہ کا افتداء کر دیا گیا ہے دعا بھی یہاں پر کی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے افتداء کے بعد مختلف حصو کا دورہ اس وقت کیا جا رہا ہے تو پناہ گاہیں بنانے کا سلسلہ مختلف شہروں میں اس وقت جا رہی ہے فیصل آباد کے اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر وزیراعظم کی جانب سے افتداء کیا گیا اس پناہ گاہ کا اور اسے میں اس وقت وزیراعظم اس پناہ گاہ کا دورہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے بریف کیا جا رہا ہے وزیراعظم کو یہاں پر اکام کی جانب سے اور اسے میں فیصل آباد کے مناظر ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم پنجاب عثمان بزار بھی اسے میں اس ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں فیصل آباد سے مناظر جہاں پر وزیراعظم عمران خان نے پناگاہ کا افتدا کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ تعاون کی یاداش پر دستخط بھی اس وقت کیے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے فیصل آباد میں پناگاہ کا یہ افتدا کر دیا ہے اور اس پناگاہ کے لیے تعاون کرنے کے حوالے سے یاداش پر دستخط بھی کیا جا رہا ہے مختلف حصو کا دورہ اس وقت وزیراعظم عمران خان کو کروایا جا رہا ہے مختلف شہروں میں اس سے قبل بھی حکومت کی جانب سے سردی کو مدنظر رکھتے ہوئے اور دیگر حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے بے گھر افراد کے لیے آپ کو بتائیں کہ افضادہ وزیراعظم کی جانب سے کیا گیا اور فیصل آباد کے اس وقت کے مناظر ہے جہاں پر افضادہ وزیراعظم کی جانب سے پناگاہ کا کیا گیا ہے تعاون کی یاداش پر دستخط بھی اس وقت کیا گیا ہے مختلف اس وقت کا معاینہ اس وقت وزیراعظم کی جانب سے کیا جا رہا ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار بھی اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں اس پناگاہ کا دورہ وزیراعظم عمران خان کو اس وقت کروائے جا رہا ہے جو کہ فیصل آباد میں قائم کی گئی ہے اس کا افضادہ آپ سے چند آمات پہلے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے کیا گیا تعاون کی یاداش پر دستخط بھی آپ سے کچھ دیر قبل کیے گئے مختلف شہروں میں بھی اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے مختلف شہروں میں پناہ گاہیں تعمیر کی گئیں جہاں پر بے گھر افراد کو نہ صرف رہائشن کی ان کو فرام کی جاتی ہے بلکہ کھانے کا بھی مناسب بندوبس یہاں پر کیا جاتا ہے تو فیصل آباد میں بھی اسی سلسے کے کڑی یہاں پر بھی وزیراعظم کی جانب سے پناہ گاہ کا ابتدا کر دیا گیا ہے مختلف فیصل کا اس وقت معاینہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں حکومت کی جانب سے اس طرح کی پناہ گاہیں ان کا آغاز کیا گیا اور ایسے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس پناہ گاہ کا ابتدا کر دیا گیا اب سے چلنا مات پہلے یاداشت پر دستخط بھی حکومت کی جانب سے کیے گئے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہ حالیہ سردیوں کے پیش رہزر تمام شہروں میں پناہ گاہیں تعمیر کی جائیں اور ایسے میں فیصل آباد کے مناظر جہاں پر وزیراعظم عمران خان کی حمراہ موجود ہیں اور یہاں پر پناہ گاہ کا دورہ اس وقت وزیراعظم کی جانب سے کیا جا رہے ہیں مختلف حصے ہیں جو کہ وزیراعظم معاینہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کی سہولیات بے گھر افراد کو یہاں پر دی جائے گی تو خصوصی تعاون سے یہ افتدا کیا گیا ہے جس کی اب سے چلنا مات پہلے یاداشت پر دستخط بھی کیے گئے تھے وزیراعظم عمران خان مختلف حصوں کا اس وقت معاینہ کر رہے ہیں تو ایک بڑا سا کمپلیکس ہے یہ جہاں پر یہ پناہ گاہ تعمیر کی گئی ہے جس سے یقینی طور پر وہ بے گھر افراد جو کہ سخت سردی میں گھروں سے باہر ہوتے ہیں انہیں سہولت میسر ہوگی ان تمام بے گھر افراد کے لیے حکومت کی جانب سے یہ اقدام اٹھائے گیا فیصل آباد میں جہاں پر اب سے چند آمات پہلے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس پناہ گاہ کا افتدا کیا گیا وزیراعظم جو کہ فیصل آباد کے دور پر آج پہنچے ہیں اور اس وقت اب دیکھ سکتے ہیں کہ پناہ گاہ کے مختلف حصوں کا معاینہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیا گیا اور اس وقت آہ پھانا کھائے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ان تمام بے گھر افراد کے آہ ساتھ جو کہ اس پناہ گاہ کا آہ جہاں پر وہ رہائش اکتیار کیے ہوئے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے آہ اس وقت ان تمام آفراد کے ہمراہ مل کر کھانا کھایا جا رہا ہے تو دورہ فیصل آباد کا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے آج کیا گیا وزیرا فنجاب عثمان بزاربے اس موقع پر ان کے ہمراہ دیکھے جا سکتے ہیں کھانا ان کی جانب سے یہاں پر بے گھر افراد کے ساتھ کھایا جا رہا ہے تو ایک اچھا جیسٹر جو کہ حکومت کی جانب سے دیا گیا مختلف شہروں میں جہاں پر پناہ گاہیں تعمیر کی گئی ہیں اور ایسے میں فیصل آباد کے مناظر جہاں پر اب سے چند آماد پہلے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس پناہ گاہ کا افتدا کیا گیا اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں نہ صرف پناہ گاہیں بلکہ بارڈل لنگر ہاؤسز بھی حکومت کے جانب سے تعمیر کیے گئے جہاں سے جو غریب افراد ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں ایسے میں فیصل آباد میں بھی کچھ اسی طرح کے مناظر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اب سے چند آماد پہلے اس پناہ گاہ کا افتدا کیا گیا اور مختلف حصوں کا معینہ بھی وزیراعظم کی جانب سے کیا گیا اور دیکھا گیا کہ کس طرح کی سہولیات یہاں پر دی جاری ہیں تو سادہ ساتھ کھانے کا انتظام بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے ان بے گھر افراد کے لئے وزیراعظم بھی یہاں پر ان بے گھر افراد کے ہمراہ موجود ہے کھانا ان کی جانب سے بھی یہاں پر کھایا جا رہا ہے وزیراعظم فنجاب عثمان بزدار بھی ایسے میں ان کے ہمراہ دیکھے جا سکتے ہیں اب سے چلماد پہلے خصوصی تعاون کی یاداش پر دستخط بھی یہاں پر کیے گیا وزیراعظم عمران خان جو کہ فیصل آباد پہنچے اور یہاں پر پناہ گا کا افتتہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے وزیراعظم عثمان بزدار بھی ایسے میں ان کے ہمراہ دیکھے جا سکتے ہیں اور ایک اچھا جیسٹر وزیراعظم عمران خان کے جانب سے دیا گیا جو یہاں پر موجود افراد ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا بندوبست کیا گیا وزیراعظم بھی اس وقت ان تمام افراد کے ہمراہ یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں کھانا ان کی جانب سے بھی کھایا جا رہا ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار بھی ایسے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہمراہ موجود ہیں تو جس وقام پر یہ تعمیر کی گئی ہے اس پناہ گاہ کی اس کے مختلف فسو کا دورہ بھی وزیراعظم عمران خان کو کروایا گیا اور انتظامات کا جائزہ بھی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہاں پر لیا گیا تو خصوصی ہدایات وزیراعظم پنجاب اور اس کے علاوہ وزیراعظم خیبر پختونخواہ کو وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کچھ روز قبل دی گئی تھی کہ وہ تمام شہر جہاں پر بے گھر افراد کے لیے مناسب رہائش کا انتظام نہیں ہے تو حکومت اپنی تمام وسائل بروع کار لائے اور ان بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں ان کا انتظام کیا جائے تو فیصل آباد کے مناظر جو کہ اب سے چرلامات پہلے کے دیکھے جا سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس پناہ گاہ کا افتتا کیا گیا دعا بھی یہاں پر کی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یاداش پر دستخط بھی یہاں پر کیے گئے جس کے بعد وزیراعظم عمران خان کو اس پناہ گاہ کے مختلف فسو کا دورہ کروایا گیا کھانے کا انتظام بھی یہاں پر کیا گیا ہے جو کہ بے گھر افراد کے لیے ہے وزیراعظم بھی یہاں پر ان کے ہمراہ بیٹھے اور دوپہر کا کھانا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ان تمام افراد کے ساتھ کھایا گیا ہے تو یقینی طور پر بڑی تعداد میں بے گھر افراد یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مختلف شہروں میں اس سے قبل بھی حکومت کی جانب سے اسی طرح کی پناہ گاہیں ان کا قیام عمل میں لائے گیا جہاں سے آہ کئی افراد ایسے ہیں جو کہ مستفید ہوتے ہیں آہ تو کچھ ایسے ہی صورتحال فیصل آباد میں بھی آج دیکھی جا رہی ہے جہاں پر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اس پناہ گاہ کا افتتہ کر دیا گیا